اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عید آنے والی ہے اور عید کے اوپر ہر بندے کی یہی تمنہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایڈوانس میں سیلری مل جائے تاکہ وہ اپنے کچھ اخراجات کر لے اور یہ تو کیونکہ عید الادہہ ہے اس میں لوگوں نے اپنا قربانی کے لیے اینیمل بھی خریدنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر انہیں ایڈوانس میں سیلری حکومت کی طرف سے مل جائے تو ان کے لیے کچھ زیادہ بہتری آ سکتی ہے تو اس کے لیے اکثر عموماً حکومت کا اعلان کا ویٹ کیا جاتا ہے ادھر ادھر سرچ کیا جاتا ہے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے کہ آیا سیلری ایڈوانس میں مل رہی ہے اس سال یا نہیں مل رہی تو اس کے لیے میں آپ کا ونس فور آل میٹر سالو کرنے والا ہوں آج اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ کو آئندہ سے کبھی بھی حکومت کے کسی نوٹیفکیشن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو اس میں یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس طرح سے آپ کو سیلری اگر کبھی ایڈوانس مل جاتی ہے تو اس میں حکومت آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوتی وہ ایک قانون کا حصہ ہے اور حکومت اس وقت آپ کو وہ دینے کی پابند ہوتی ہے دینے پر مجبور ہوتی ہے قانون کے تحت اور اس وجہ سے آپ کو سیلری دی جاتی ہے ورنہ یہ کوئی احسان کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا حکومت کا ملازمین کے فائدے کے لیے تو اس میں اگر ہم رولز کی بات کریں اب فیڈرل گورنمنٹ سے شروع کر لیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے رولز اگر ہم بات کریں تو اس میں ٹریری رولز آف فیڈرل گورنمنٹ والیم ون ہے رول اس میں دو سو سترہ ہے اس کو یہ میں آپ کے نیچے ڈسکریپشن میں اٹیچ بھی کر دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں جیسے ہی آپ اوپر سرچ بار میں جا کر دو سو سترہ رول لکھیں گے یا پھر آپ اید کا ورڈ بھی یوز کر دیں گے تو یہ رول آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہ رول تقریباً سیم ہی ہے یہ سندھ میں بلوچستان میں اور باقی تمام پروفنس میں بھی سیم ہی رولز کو ان کی لینگویج سیم ہے ان کا ٹیکس سیم ہے صرف ان کی جو جگہ ہے وہ مختلف ہے اس کو کسی اور قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے لیکن بیسک پرینسیپل سیم ہے اور اس کی ایون لینگویج بھی سیم ہے تو فیڈرل کی اگر بات کریں تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹریری رول آف فیڈرل گورنمنٹ وولیم ون میں رول دو سو سترہ اس کو ڈیل کرتا ہے جو کہ اس رول کے مطابق صرف مسلمان نہیں بلکہ جو دوسرے مذہب کی اقلیتیں بھی ہیں اگر ان کا بھی کوئی تہوار آ رہا ہے تنخواہ ملنے سے دس دن پہلے تک یعنی تنخواہ ہم لوگوں کو پاکستان میں ملتی ہے یکم کو تو اگر بیس سے لے کر یکم کے درمیان میں ان کا کوئی تہوار کوئی ایسٹر کوئی ہولی کوئی دیوالی کوئی اس قسم کا عید وغیرہ کا ایونٹ آ رہا ہے تو اس صورت میں ملازمین کو سیلری ایڈوانس میں دی جائے گی بجائے اس کے کہ وہ اپنا تہوار گزاریں اور اس کے چار دن بعد ان کو سیلری مل جائے یعنی اگر بیس سے لے کر تیس کے درمیان آ رہی ہے تہوار تو اس صورت میں سیلری ایڈوانس ملے گی اچھا اسی طرح سے ہم دوسری طرف چلتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کا بھی دیکھ لیتے ہیں پنجاب فینانس رول والیم ون کا اگر ہم رول دیکھیں فائیو پوائنٹ ون جس کی کلاس ایف سیم ٹیکسٹ ہے اس میں بھی آپ کا جو بھی سکھوں کے تہوار ہیں ہندووں کے ہیں کرسچن کے ہیں یا کسی بھی اور کمیونٹی کے تہوار ہیں تو اگر وہ بیس سے لے کر یکم کے درمیان میں آ رہا ہے دس دن کے اندر اندر آپ کو سیلری ملنے والی ہے تو اس صورت میں حکومت پابند ہے کہ وہ اس تہوار سے پہلے آپ کو ایڈوانس سیلری دے گی اگر عید کو کیلکولیٹ کریں ہم دیکھیں تو عید ہماری تقریبا بن رہی ہے سترہ اٹھارہ تاریخ کو تو یہ دو دن کا مارجن ہے اس وجہ سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جتنی اچھی ہماری حکومت چل رہی ہے اور جس طرح سے اس کو شہریوں کا اور ملازموین کی فکر ہے تو وہ یقیناً تنخواہ عید پر نہیں دیں گے کیونکہ ان کو دو دن کا مارجن اس میں مل رہا ہے تو ایڈوانس تنخواہ نہیں دیں گے بلکہ ملازمین کا خیال رکھا جائے گا ان کی فیور کی جائے گی کیونکہ ہماری حکومت جانتی ہے کہ اگر ایڈوانس میں سیلری دے دیں گے تو یہ ساری عید سے پہلے خرش لیں گے اس لئے ملازمین کے مفاد کی خاطر حکومت ان کو یقیناً ایڈوانس سیلری نہیں دے گی ہو سکتا ہے دے دے لیکن قانون اس میں یہی کہتا ہے کہ قانون کے مطابق اب دو دن کی وجہ سے تین دن کی مارجن کی وجہ سے حکومت ایڈوانس تنخواہ دینے کی پابند نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ پینشن اور سیلری کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں اب کیا کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس میں پینشنرز کا کیا نقصان ہوگا گریجویٹی کتنی بڑھے گی ان کی اور پینشن کتنی کم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں نیکس بی لاؤگ میں شیئر کروں گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا اللہ حافظ